بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 آپ کے پاس ایک دن کے لیے اسی طرح کا ڈیالوگ باکش ہوگا قویز ورکشاپ شیڈیول اب قویز ورکشاپ شیڈیول جو ہوگا یا قویز لکھاو آئے گا اس طریقے سے تو آپ نے قویز پر کلک کرنا ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ انٹرنیٹ کنیکشن اچھا ہو آپ کے پاس صرف ایک اٹیمٹ ہوگی ایک سے زیادہ اٹیمٹ نہیں ہوگی اس بات کا کیا رکھے گا ایک سے زیادہ اٹیمٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک دفعہ آپ نے سبمیٹ کر دیا سوال نامہ تو دوبارہ اس کو آپ اوپن نہیں کر سکوگے دوسری چیز سن لو دوسری چیز یہ ہے کہ اگر رات کے بارہ بجے آپ کا یہ قویز اوکی انہوں نے اپلوڈ کیا ہے تو آپ کو اگلے دن جو ہے وہ اگلا پورا دن آپ کے پاس ہوگا کسی بھی ٹائم آپ نے بیس منٹ لینے ہیں اور بیس منٹ میں اس کے آنسر دینے ہیں ایک دفعہ قویز سٹارٹ کر لیا تو آپ اس کو سٹاپ نہیں کر سکتے ہو پوز نہیں کر سکتے ہو ٹھیک ہے اللہ نہ کرے اب میرے بھائی یہ کہیں گے یار ہمارے پاس لائٹ چلی گے ہمارے اب مسئلہ سنو نا ذرا ہمارے پاس سر لائٹ چلی گے پھر کیا ہوگا تو میرے بھائی لائٹ چلی گے جب تک آپ سممیٹ نہیں کروگے آپ کا قویز چلتا رہے گا ٹھیک ہے اس کے لیے بھی میں آپ کے لیے سپسٹ ویڈیو بنا ہوں گا تو چینل کو سبکرائب یہاں پر سبکرائب لکھا ہوئے سبکرائب ضرور کرنے اچھا اب قویز سٹارٹ کرتے ہیں without wasting your time you have only one chance ٹھیک ہے آپ نے اٹیمٹ کیوز ناو کی بٹن پر کلک کرنا ہے اب you attempt will have only 20 minute یعنی کہ آپ کو کہہ رہا ہوگا جیسٹ آپ کے پاس 20 minute ہوگا اور 20 minute سے زیادہ آپ کو ٹائم نہیں ملے گا ٹھیک ہے سٹارٹ اٹیمٹ ٹھیک ہے سٹارٹ اٹیمٹ پر کلک کروں گا موبائل فون سے بھی بالکل ایسے ہی ہوگا view کوئی پرشان ہونے کی بات نہیں ہے اچھا اب اس میں آپ کے پاس دو چیزیں میٹر میں آپ کو بتاتا جاؤں یہاں پر اب یہ قویز اس ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے جس کی میں نے بات کی ہے وہ آپ سے اب آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ یہ questions جو ہیں یہ ایک دو تین چار پانچ questions ہو رہے ہیں آپ کے پاس اس ٹائم یہ کیونکہ میرے پاس time اتنا نہیں تھا آپ لوگوں کو inform بھی کرنا تھا تو میں نے پانچ questions ہی ڈالے ہیں باقی اگر آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ پانچ سے زیادہ questions شو ہوں تو بیس questions کم سے کم یہاں پر شو ہوں گے اب question کو attempt کرنے کا طریقے کا دیکھ لو کہ آپ نے جس ٹائم ایک question پر یعنی کہ آپ کے پاس for example ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک question یہاں پر شو ہو رہا اور باقی question جو ہوں گے وہ آپ نیچے سے next next کرو گے تو آپ کے پاس next question شو ہو گا اب یہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں جیسے for example language and research آپ کو correct options یہ لگتا ہے a ہے b ہے c ہے یا d ہے جو بھی آپ کو correct option لگتا ہے آپ نے اس کے پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اگر نیچے check box hopeful نہیں آئے گا لیکن اگر آ بھی گیا تو آپ نے اس check box پر کلک کرنا ہے check box کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ answer کو تبدیل نہیں کر سکو گے تو اگر وہ no doubt پتنے وہ کیا کرتے ہیں اب اس چیز میں clear نہیں ہوں انشاءاللہ جیسے مجھے clarity ہوگی آپ subscriber اگر میرے ہوئے تو آپ کو next video انشاءاللہ اس سے related مل جائے گی اب یہاں تک سمجھنے کی کوشش کرو پہلے کا answer جیسے آپ کو a لگتا ہے a لگا دیا دوسرے کا answer آپ کو a لگتا ہے آپ نے a لگا دیا دوسرے کا answer جیسے میں c کر دیتا ہوں اور چوتھے option کا answer میں b کر دیتا ہوں ٹھیک ہے research is the more آپ نے پڑھ کے یہ کرنا ہے اب یہاں پر timer آپ دیکھ رہو آپ کے بس 18 منٹ ہے پورے اب اس کے بعد اپنے جو ہے وہ اس کے میں جو ہے وہ آپ کو b کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب کیا ہے جب آپ نے اپنے 20 کے 20 questions اسی طریقے سے attempt کر کے next next کر کے یوں کر دینا ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا اب finish attempt کا مطلب یہ ہے کہ آپ finish attempt کے button پر click کرنے جب آپ time complete ہونا شروع اگر نہیں بھی کروگے automatically یہ system ایسا ہے کہ آپ کو بتا دے گا کہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو یہ inform کر دے گا کہ آیا آپ کے اتنے questions ہوگئے اب جو question آپ نے attempt نہیں کیا ہوگا اس کی line سے نیچے نہیں آئے گی ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ آپ کو کر کے دکھاتے ہیں ٹیکٹیکل کرتے تینشن کیوں لے سب سے پہلا کام آپ لوگ نے یہ کر نا کہ جس میں فنش کرنے سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنا کہ آیا آپ کے سارے آنسر کی باقی اب ایک اور چیز میں آپ کو بیک پہ بتاتا جاؤ کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ایک اور مسٹیک کریں گے یہ فلیگ کا کیا آپ ہوتی ہے بیٹا اگر آپ کو سوال لگتا ہے کہ سوال ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کو فلیگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے فلیگ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو اس کا جواب نہیں آتا یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو مجھے پھر سے دیکھنا پڑے گا تو آپ اس کو فلیگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے فار اگزمپل لائٹ چلی گئی ہے تو کیا ہوگا یہ تو کیا ہوگا لائٹ چلی گئی ہے تو آپ اپنے موبائل فون پر بھی اس طریقے سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب میں فار اگزمپل اس براؤزر کو آپ کے سامنے کلوز کر دیتا ہوں جیسے میں اس کے سامنے اس کو کلوز کر کے آپ کو یہ دیکھو اب میں نے وہ کلوز کر دیا اپنا میں نے براؤزر اس میں کلوز کیا ہو ہے اب میں نے لنک پیسٹ کر سکتا کیونکہ میرے پاس سیسٹم میں کارنٹلی سائٹ پر کام کر رہا ہوں تو میرے پاس مجھے لنک کی ضرورت ہوتی ہے اب دیکھو وہ چیز کلوز ہو گئی تھی اب جب تک آپ نے فنش نہیں کر ہوگی آپ کے پاس ٹائمر موجود ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پر وہ آرہا کہ پرگریس کانٹینیو ٹول لاسٹ ٹیمٹ ٹھیک ہے کانٹینیو ٹول لاسٹ ٹیمٹ کا آپشن آرہا مطلب جو میں نے آنسر لگا تھے وہ آپ کے پاس یہاں پر موجود ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹائمر اس کا آٹومیٹ ہوگا ٹائمر کو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو 20 منٹ ہوں گے 20 منٹ بعد خود سبمیٹ ہو جائے گا اب اس کے بعد سبمیٹ کا بھی آپ لوگوں کو بے چینی سے انتظار ہوگا کہ بھائی ہمیں سبمیٹ کر دکھا کہ سبمیٹ کیا بلا ہوتی ہے تو سب سے پہلی چیز 30 سیکنڈ میں آپ کے پاس ہیں میرے چینل کو سبکرائب کروگے ویڈیو کو لائک کروگے اور دعا میں تو یاد رکھو کہ سب سے پہلے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی رینکنگ میں بھی بہتر ہو رہی اور یہ جو سسٹم انٹریوز کیا ہے میرے خیال سے دوسری یونیورسٹی وں ہوگا کہ لوگ اپنا بزنس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کریں گے اب زیادہ وہ آپ کو ڈائیلاغ بانز نہیں کرتا سبمیٹ ٹھیک ہے اب ایک چیز کا خیار رکھوگے سبمیٹ کے بٹن پر جیسے سبمیٹ فنش آل پر کلک کروگے آپ کے سامنے اس طریقے کہ پہلی چیز ہے کہ جب اگر آپ نے سبمیٹ کر دیا تو اس کا مطلب آپ کوئی چینجز نہیں لاز سکتے سبمیٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے ہو سکتا ہے سم ٹائم ریویو نہیں آتا ریویو جو آئے آپ کے سامنے اب جیسے اس کے نیچے ٹک آگیا مطلب پہلا جواب میرا ٹھیک ہے باقی دوسرا تیسرا چوتھا پانچ جو ہوگا وہ یہ جو ہوگا یہ میرے ریڈ ریڈ میں آیا مطلب کہ غلط ہیں اور ہو سکتا ہے نیچے آنسر بھی آجائے لیکن آنسر کا بھی امید نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو فنش ریویو کے بیٹرن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طریقے کا آئے گا سم ٹائم جہاں پر ریویو آ سکتا ہے لیکن یہاں پر بیس میں سے چار نمبر آئے ہیں اب آپ کے بھائی کے فائنل گریڈ جو ہیں چار ہوگئے باقی اگر ریویو کا آپ شان ہوگا تو ریویو کر لیجائے گا لیکن ریویو کے آس اچ ضرورت نہیں ہے یہاں پر اس ٹائم سبمنٹ ہو ہے انشاءاللہ ویڈیو بنا دیں گے یہ سٹارٹنگ ہے ٹھیک ہے بیئیڈ والوں کے لیے یہ ویڈیو گولڈ ہوگی کیونکہ 27 سے بیئیڈ والوں کے جو ہیں وہ آن لائن ورکشاپ شروع ہیں اور ہو سکتا ہے بیچ میں ان کے کوئیز ایڈ ہوتے جائیں کوششن جو ہوں گے بیٹا وہ آپ لوگوں کے زیادہ تر questions ہوں گے وہ آپ کو جو ورکشاپ میں انہوں نے کروایا ویسے ہوں گے آئی ایم ویٹنگ سر تھنکی سو مچ ایویون آپ لوگوں نے کمنٹ کیا میری ویڈیو کو لائک کیا اپنے دوستوں کے شیئر کیا تو آپ لوگوں کی وزہ سے میں بیچارے کے بیس نمبر ضائع ہو جائیں پیپر کے تو مجھے دکھ ہوگا اپنا بہت بہت کیا رکھ اللہ حافظ مجھے 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 مجھے